بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل رکھنی وینت ہمارا کوکیننیزی ریسپی کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے ریسپی لیکھ رہے ہیں مزیدار خالصے کی چینلی کی جو بہت مزیدار اور ریسپی ہے صرف دو چیزوں کے ساتھ آپ مزیدار چپنی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ اس کو دو سے تین ماہ کے لئے بنا کر فریجر میں سٹور کر سکتے ہیں کسی ائر ٹائر جار میں بند کر کے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے دیار کرنا ہے ہمارے پاس ایک کلو فالسہ ہے اس کو ہم نے اچھے سے صاف کرنا ہے اس کے اندر جو تنکیں بغیرہ ہوتے ہیں جو ویسٹیں فالسہ ضائع کرنے والا تش کو ضائع کر دینے اس کو ہم کرین کر کے اچھے سے ہوش کر کے ہم ہاتھے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے صاف کیا ہے اور تین سے چار پانی مرچی طرح دو کے اس کو چھلنی میں ڈال کے اس کا پانی مکا لیا ہے اور اس طرف ہمارے پاس اچھینی اس میں ہم نے ایک کلو فالسہ میں آدھا کلو چھلنی ڈال ہوئی ہے یہ ایک کٹوری ایک پاؤ کی ہے تو ہم دو کٹرنے شامل کریں گے تو آدھا کلو ہو جائے گی اسی طرح ہم نے اس کے اندر ایک پیالی چھلنی کی شامل کر دی ہیں ایک پیالی اور ڈال ہوئی ہیں اب ہم نے کرنا گیا ہے اس کو اچھے سے مک کر دینا ہے اور مک س کر کے ہم نے اسے اندر ایک پڑھ دینا ہے دام کے newaf کے اس کو رکھ دینا ہے اگر آپ رات میں بنا رہے ہیں تو پوری رات اس کو پڑا رہے ہوں گے اس کو ڈال دے اور اگر آپ بھیر میں بنا رہے ہیں تو پان سے چھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈال کر اس کو کبر کر کے آپ اس کو رکھ دیں یہ رکھنا بہت ضروری ہے یہ دکھیں چھے گھنٹے کے بعد چھنے گی چینی اور سارا چینی نے اپنا پانی چھوڑ گیا ہے اس لیے ہم پکائی کریں گے یہ ہم نے اس لیے اتنا ٹائم اس کو دیا ہے کہ جو فالسہ اور چینی ہیں یہ مکس ہو جائے فالسہ بہت کھٹا ہوتا ہے اس کی کھٹائیس جو ہے وہ تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے اور یہ اس طرح بہت مزے کی چکنی ریڈی ہوتی ہے یہ ہم نے کرنا کیا ہے ایک ہم نے پہن لینا ہے کڑائی لے لیں کوئی برتر لینا ہے جس میں ہم ازلی اس کو پکا سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈال کر ہم نے اس میں آدھا گلاس پانی کا ڈالنا ہے اور پانی ڈال کر ہم نے اس کو چولے پر پکائی کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم نے اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں بیوز یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے اسی طرح بائل اس کو آنے دینا ہے اس کو پکنے دینا ہے تیز آنچ پر آپ اس کو گھر میں بھی پنا سکتے ہیں گھر کو بھی آپ اس طرح پیس کے اس میں ڈال کر اس کو پان سے چھے گھنے کے لیے رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کی پکائی کے بعد ہم نے جب دیکھا اس کا پانی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی جو آنچ ہے اس کو لو کر دینا ہے بلکل دم کی آنچ پر اس کو کر دینا ہے لو فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں بیس منٹ کے لیے پکا لیں بیٹر ہے بیس منٹ کے لیے پکا کر اس کو چیک کر لیں یہ دیکھیں اب اس میں پانی ہے یہ شیرہ بھی ریڈی نہیں ہوا ہم نے بیسیکلی اس کا پانی بلکل ڈرائ کرنا ہے اور اس کا شیرہ ریڈی ہونے تک بیٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے چمت کی مدد سے دیکھنا ہے شیرے کی جب ایک تار سے بڑھنا شروع ہو جائے گی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو مزید دس منٹ کے لیے رکھیں کیونکہ اب اس میں پانی تھوڑا ہے اور اس طرح یہ ٹوٹل ٹائم آدھا گھنٹہ بن جائے گا اور دس منٹ کے بعد آپ اس کو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ شیرہ اس کا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو ٹنڈا ہونے دینا ہے اور جیسے ہی ٹنڈا ہوگا ہم اس کو سرف کریں گے اور باقی پر جو چٹمی ہوگی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں دو سے تین ماہ کے لیے فریج میں کسی شیشے کی ایجاد میں ڈال کر دیکھیں کتے مزیدار اور زبردست لوگ آئی ہے اس کی یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ٹش آؤٹ کیا ہے بہت مزے گیا آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک دینی ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکو پر کلک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ میں اس کی لک کیا ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور ملائم ہے یہ اس اور یہ بہت مزے کی ہے کھٹی مٹھی مزے دار فالسے کی چٹنی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دے لائکو مجھے اجازت دے لائکو